بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اسلام ایک most reasonable or the most wisdom based religion ہے اسلام کا کوئی بھی قانون کوئی بھی faith کوئی بھی منتہ کوئی بھی action کوئی بھی duty کوئی بھی law کوئی بھی rule ایسا نہیں ہے جو دو چیزوں کے against ہو ایک wisdom کے against ہو اور دوسرے justice اور انصاف کے against ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون کوئی rule یا کوئی faith مجھے سمجھ میں نہ آرہا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں logic نہیں ہے wisdom نہیں ہے یا اس میں justice نہیں ہے لیکن جب اس کو میں گہرائی میں جا کر کہ وہ deeply really سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میرا یہ doubt clear ہو جائے گا یہ doubt تو ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا اور اس سلسلے میں آپ کی queries جو ہوں گی تو میں اس کو clear کرنے کی کوشش کروں گا اس کا reply کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں reality کچھ اور ہے عام تو اسے سوچا کچھ اور جاتا ہے اب temper کر کے بدل کر کے کوئی چیز پیش کی جائے بتائی جائے وہ ایک الگ ہے لیکن جو اصل اسلام کا قانون ہے اس میں justice ملے گی تو سب سے خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید اسلام کے آنے کا مقصد بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ انصاف قائم ہو جائے معاشرے کے اندر تو صرف معاشرے میں ہی انصاف نہیں گھر میں بھی انصاف قائم ہو جائے یعنی انصاف قائم ہو جائے یہ اسلام کا مقصد ہے تو انسان اپنے ساتھ بھی انصاف کر سکے گھر کے ساتھ بھی انصاف کر سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ بھی انصاف کر سکے یہ اسلام کا مقصد ہے لیکن اس میں دیکھئے اب لوجک کو پہچاننے کوشش کیجئے وزڈم کو جاننے کی کوشش کیجئے جو خود اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ establishing of peace جو اس کے معنی ہے اور ہم چاہتے ہیں اور دنیا کی تمنہ ہے اور انسان کی آرزو ہے کہ سکون ہو آرام ہو اتمنان ہو سیٹسفیکشن ہو آمن ہو گھر کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پر بھی اس کے اندر بھی یہ ہر شخص کی تمنہ ہے مگر اسلام نے مقصد کیا بتایا ہے مقصد یہ بتایا ہے کہ تاکہ انصاف قائم ہو جائے یعنی آپ لوجک کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا اگر جسٹس نہیں ہوگا تو پھر پیس بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا اگر انصاف معاشرے میں نہیں ہوگا سماج میں نہیں ہوگا انصاف کا مطلب کیا ہے جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے جس شخص کا جو حق ہے اسے وہ دیا جائے ہر شخص کو اس کا حق مل جائے یہ انصاف ہے اور اگر کسی کا حق بھی کچلا جاتا ہے تو یہ نا انصافی ہے یہ انجسٹس ہے جس کی جو جگہ ہے جو مقام ہے اسے وہ دے دیا جائے اور ہر شہ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے اسے جسٹس اور انصاف کہہ سکتے ہیں اور اگر جگہ کو تبدیل کر دی جاتا ہے جس کی جو جگہ نہیں ہے اسے وہ جگہ دے دی جائے تو اسے انجسٹس کہتے ہیں اگر یہ قائم نہ ہو گھر کے اندر انسان کا اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اور اسی طرح سے معاشرے کے اندر حکومتی سطح پر سماجی سطح پر گورنمنٹ کے لیول پر اگر جسٹس جسٹس قائم نہیں ہوتا ہے اور انصاف کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے انصاف کو تحتیق کیا جاتا ہے تو نتیجے میں پیس آمن قائم نہیں ہو سکتا یہی سے اسلام کی اسی رول سے اسی قانون سے آپ انتظر لگا لیجی کہ کس حد تک لوجک ہے کتنا وزڈم ہے کہ تمہیں آمن چاہیے تو اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جسٹس کو اسٹیبلش کر لو انصاف کو قائم کر لو جسٹس ہوگا تو تب ہی آمن قائم ہو جائے گا تب ہی پیسفل انسان ہوگا تو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں جو اسی پوری ہماری سیریز تھی اسلام انڈ پیس سے کے پیس سے ریلیٹڈ کہ اسلام کا مطلب ہی پیس قائم کرنا ہے امن قائم کرنا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ گریٹنگ بھی ہماری شروع ہوتی ہے سلام سے جس کے معنی یہ ہے کہ آپ پر سلامت یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا یعنی ملاقات یہی سے ہو تو جب میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا یہ ایناؤنس کر کے ہم کس سے ملتے ہیں اور وہ بھی جواب میں یہی دیتا ہے تو پھر جھگڑا کہاں سے ہوگا پھر لرائی کہاں سے ہوگی پھر ٹکراؤ اور کنٹرڈکشن کہاں سے پیدا ہوگا پھر جتنی خرابی ہیں وہ کہاں سے آئیں گی چونکہ پہلے ہی ہم نے دوسرے کی سلامتی دوسرے کو امن کا میسج امن کا پیغام دے دیا ہے تو شروعات ہی یہاں سے ہوتی اس کے بعد اسلام کا مقصد ہی جسٹس کو قائم کرنا جو جسٹس ہو جائے گا تو پھر میں سب سے پہلے اپنے فیتھ کے ساتھ جسٹس کروں گا تو اندر سے میں سیٹسفائی ہوں گا اس کے بعد پھر جب میں اپنے کام کے ساتھ جسٹس کروں گا اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ جسٹس کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کروں گا تو پیس اسٹیبلش ہو جائے گا اور میں اپنا جو شوق ہے میرا اور اس کا شکر بجا لاؤں گا تو مجھے اس شکر بجا لانے کے نتیجے میں سکون مل جائے گا اب جب یہ میری زندگی کا اصول بنے گا اور اس طریقے سے میں اپنے ورلڈ ویو کو ڈیزائن کروں گا اپنے لیے تو پھر میں کسی بھی چیز کے لیے ہارم فل نہیں رہ جاؤں گا اب ظاہر سے بات ہے کہ اس قانون کے تحت میں ایک پیڑ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سا اس کے ساتھ بھی میں انجسٹس نہیں کر سکتا چڑیوں پرندوں کے ساتھ بھی میں انجسٹس نہیں کر سکتا لہذا جہاں جہاں میں انصاف کرتا جاؤں گا وہاں وہاں آمن قائم ہوتا چلا جائے گا تو یہ ہے پورے اسلام کا گویا ایک بہت شارٹ میں نٹشل میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے جسٹس قائم کرتے جاؤ تاکہ اس کے نتیجے میں پیس قائم ہو جائے اور یہ جو پیس قائم ہوگا ہمارے اندر بھی ہمارے گھر میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ قائم ہو جائے گا تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کیسے ہوگا کرنا یہ ابتداء یہیں سی ہے جو میں نے کہا کہ اسلام wisdom based religion ہے یعنی ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اپنے دل کو کھولنا ہے اپنے mind کو کھولنا ہے اور ساری چیزوں کو الگ چھوڑ کر کہ غور و فکر کرنا ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اس کے اوپر سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور اپنی اسی دیگر جب پہلے سوچ سمجھ کے faith establish ہوگا تو پھر سوچ سمجھ کے ہمیں اپنی duties کا پتا چلے گا اور پھر اپنے talent کو discover کر کہ ہمیں پتا چلے گا کہ how I can serve the people serve my society جب پڑھ کے سمجھ کے جان کر کے جب میں آگے جالوں گا تو پھر hated اور prejudices اور jealousy اور یہ تمام چیزیں اپنے آپ میں remove کرتا چلوں گا اور اگر یہ پیدا ہو جاتی ہے اور خصوصی طور پر کسی کو اس کو ختم کرنے کا طریقہ چاہیے تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اور آپ بھی اس کے سلسل میں قولی کر سکتے ہیں تاکہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے آمن کو ہم تباہ و برباد نہ کریں السلام علیکم برحمت نسی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے آنے والی دینی معلومات پر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی ایکٹیویٹ کر دیں شیئر کریں ان ویڈیوز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی علوم خدا سیکھ سکیں